بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ صبح الیکشنز کے دوران دوسری بڑی کاراوائی کرتے ہوئے مہاراسترہ کے گھٹچی رولی ظلے میں پندرہ پولس کمینڈوز کو حلاق کر دیا اس خبر کے تمام پہلوں کی بات کریں گے سب سے پہلے ہیڈلائنز مہاراسترہ میں نیکسلائٹس کی بڑی کاراوائیاں پندرہ پولس کمینڈوز حلاق درجنوں گاریوں کو آگ لگا دی گئی ونیزویلا میں الجن مدورو نے بغاوت کو شکست دینے کا کیا دعویٰ گائیڈوں نے سب سے بڑے مارچ کا کیا اعلان کیوبا کے سپاہیوں نے ونیزویلا میں فوجی آپریشنز کیے ٹرمپ نے کیا دعویٰ مائک پومپیو نے کہا ریشیا نے مدورو کو فرار سے روک دیا ٹرمپ نے اخوان المسلمون کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا وائٹ ہاؤز نے تصدیق کر دی کابل میں لویا جرگہ کے بیچ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان باتچیت کا ایک اور دور سوڈان میں تناؤ احتجاجیوں نے کیا سیول نافرمانی کا اعلان جولیا نسانچ کو پندرہ ہفتوں کی جیل زمانت کی شرطیں توڑنے پر برطانوی عدالت کا فیصلہ فانی جمیکو اریسا کے ساحل سے ٹکرائے گا تین ریاستوں میں ایلرٹ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں شروعات کرتے ہیں وینیزویلا سے وینیزویلا کی تعلق سے الجن پائی جاتی ہے جہاں صدر نکولاس مدورو کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی گئی دارک مت کراکاس اور دوسرے شہروں کی سڑکوں پر جھڑپے ہوئیں اپوزشن لیڈر جان گائیڈ نے فوج سے کہا کہ وہ مدورو کے خلاف اٹھ کھڑے ہو مدورو نے دوسری طرف اپنی فتح کا اعلان کر دی اور فوج کو مبارک بات دی کہ اس نے ایک چھوٹے سے گروپ کو شکست دے دی جو بدامنی پھیلانا چاہتا تھا مدورو نے سرکاری ٹیلیویزن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ اس بغاوت کی ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی اور ان کے جرائم کے لیے مقدمہ چلایا جائے گا یہ جرائم دستور اور قانون کی حکمرانی اور امن کے خلاف ہیں اس سے پہلے جان گائیڈ نے کہا تھا کہ انہوں نے مدورو کو ہٹانے کے لیے اپنی مہم کا فیصلہ کن آپریشن شروع کر دیا ہے اس دوران در حکومت کا راکاس میں مدورو کے حامی بھی سڑکوں پر نکل آیا اور ان کے حق میں نارے لگائے چوبیس گھنٹوں کے دوران جھڑپوں میں کوئی ایک سو لوگ زخمی ہوئے وینیزویلا کے اپوزیشن لیڈر جان گائیڈ نے وینیزویلا کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے اور عوام سے کہا ہے کہ وہ اس مارچ میں حصہ لیں وینیزویلا کافی عرصے سے بدترین موشی بہران سے دو چار ہے وہاں پر بے روزگاری مہنگائی کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اور دواؤں کی قلت میں اضافہ ہو گیا ہے نکولاس مدورو نے بغاوت کو ناکام بنانے کے لئے فوج کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر گائیڈو اور ان کے ساتھی غیر ملکی فوجی مداخلت کا راستہ کھولنا چاہتے تھے لیکن فوج کے وفادار ارکان نے کچھ گھنٹوں کے اندر بغاوت کو دبا دیا اس دوران اپوزیشن لیڈر گائیڈو نے کہا کہ ملک میں فوجی بغاوت نہیں کی گئی ہے بلکہ ایک پر ام بغاوت کی کوشش کی جا رہی ہے مدورو نے کہا کہ اپوزیشن ناکام ہو چکی ہے امریکہ کے سیکریٹریفٹیڈ مائک پومپیو نے اس سے پہلے کہا کہ نکولاس مدورو کیوبا فرار ہونے والے تھے لیکن ریشیا نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ مدورو جہاز میں بیٹھنے کے لئے تیار ہی تھے اور جہاز اڑنے ہی والا تھا کہ ریشیا نے ان سے کہا کہ وہ عہدے پر رہ سکتے ہیں دوسری طرف مدورو نے اس الزام کو رد کر دیا مدورو نے کہا کہ مائک پومپیو کو کچھ تو سنجیدہ باتیں کرنی چاہیے اس دوران خبر ہے کہ اپوزیشن کے ایک لیڈر لوپیز اپنے گھر والوں کے ساتھ کراکاس میں اسپین کے سفارت خانے میں گھز گئے ہیں اور وہاں پر پناہ لی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ کیوبا کے سپاہیوں نے وینیزویلا میں فوجی آپریشنز کی اور انہیں کیوبا کی حکومت کو دھم کی دی کہ اگر وہ وینیزویلا سے اپنے سپاہیوں کو واپس نہیں بلائے گی تو اس کے خلاف سخت کاراوائی کی جائے گی اور پابندیاں لگائی جائے گی کیوبا اور مدورو کے بیچ اچھے تعلقات ہیں لیکن کیوبا کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ کے الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے وارننگ دیا کہ دشمن ایران کے خلاف الگ الگ محاظوں پر جنگ کر رہا ہے خامنائی نے ٹیچرز ڈے کے موقع پر ٹیچرز سے خطاب کرتے ہوئی یہ بات کہی انہوں نے نشان دہی کی کہ امریکی حکومت نے ایران کے خلاف دشمنی پر مبنی کئی قدم اٹھائیں انہوں نے کہا کہ موجودہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک طرح سے امریکیوں کے چہرے پر سے نقاب اٹھا دیا ہے اور اس طرح ایران پر ایک احسان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان اپنی زندگیوں میں امریکہ اور صحیح یونیوں کی شکست کو دیکھیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اخوان المسلمون کو دشنگر تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سارا سینڈرس نے یہ اعلان کیا اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ اخوان المسلمون کے خلاف سخت پابندیاں لگائے جائیں گے اور کوئی بھی امریکی شہری اخوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکے گا اور اخوان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کوئی ڈیلنگز نہیں کر سکے گا ایجپ کے صدر عبدالفتیل سی سی نے کچھ دن پہلے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور ٹرمپ سے اخوان المسلمون کو دشنگر تنظیم قرار دینے کی درخواست یہ تھی ایجپ نے دوہزار تیرہ میں اخوان المسلمون کو بلیک لسٹ کیا تھا اخوان المسلمون مسلم دنیا کی سب سے پرانی اسلامی تحریک ہے دوہزار گیارہ میں عرب بہار کے دوران صدح حسن مبارک کے خلاف بغاوت کے بعد ہونے والے الیکشنز میں اخوان المسلمون نے کامیابی حاصل کی تھی اور اخوان لیڈر محمد مرسی ملک کے پہلے جمہوری صدر بنے تھے لیکن ایک سال بعد ہی ان کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئے اور سی سی صدر بن بیٹھے کی منصوبے کی مضمت کی ہے وزیر خاج اور جواز دریف نے کہا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دہشتگرد قرار دے اور انہوں نے دوہا میں ایک کانفرنس کے موقع پر کہا کہ امریکہ خطے میں سب سے بڑے دہشتگرد اسرائیل کی تائید کرتا ہے حالی میں امریکہ نے ایران کے ریویلشنری گارڈز کو بھی دہشتگرد تنظیم قرار دیا تھا افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے نمائندوں کی بیچ قطر میں ایک بار پھر میٹنگ ہوئی اس باتشیت میں افغان حکومت کے نمائندوں کو نہیں بلایا گیا یہ باتشیت ایک ایسے وقت ہوئی جب افغانستان کے دلپ متقابل میں لویا جرگہ جاری ہے لویا جرگہ ایک روایتی اجلاس ہے جس میں امن کوششوں اور امن سمجھو تک یہ بارے میں غور کیا جارہا ہے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے نیوزرنسی رائٹر کو بتایا کہ اشرف غنی کو ان کے نمائندوں کو دوہا بھیجنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی یہ باتشیت کا چھٹا راؤنڈ تھا جو امریکہ کے نمائندوں اور طالبان کے بیچ ہوا ہے قابل میں امریکی سفارت خانہ اب تک اس خبر پر کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کر رہا ہے دوہا باتشیت میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے نمائندے ظلم خلیلزاد نے حصہ لیا افغانستان کے ٹولو نیوز چینل سے باتشیت کرتے ہوئے خلیلزاد نے کہا کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی امن سمجھ ہوتے قدار و مدار جنگ ختم کرنے کے وعدے اور پائے دار جنگ بندی کے اعلان پر ہے کابل میں ہونے والے لویا جرگا میں تین ہزار دو سو سے زیادہ ڈیلیگیٹس حصہ لے رہے ہیں جن میں قبائلی لیڈرز سیاستداؤں علماء شامل ہیں لیکن بعض سیاسی لیڈرز نے بوائی کارٹ کیا ہے جن میں سابق صدر حامد کرزے بھی شامل ہے عراق کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ آئیس لیڈر ابو بکر البغدادی دور دراز کے ایک مقام پر چھپا ہوا ہے وہیں پر اس نے حالیہ ویڈیو ریکارڈ کیا حال ہی میں یہ ویڈیو جاری کیا گیا تھا جو پانچ سال میں بغدادی کا پہلا ویڈیو ہے اس میں سری لنکا حملوں کو باہوس میں شکست کا بدلہ قرار دیا گیا تھا اب تک آزادانہ طور پر اس ویڈیو کے اصلی ہونے کی تذبیق نہیں کی گئی ہے عراقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے کہا کہ بغدادی کا ویڈیو آئیس ملٹنز کے حوصلے بڑھانے کے لیے سامنے لائے گیا ہے آئیس مزید حملے کرنے کی کوشش کر سکتی ہے عراقی وزیراعظم نے جو برلن کے دورے پر ہیں یہ بات کہی سمجھا جا رہا ہے کہ بغدادی سیریا یا عراق کے کسی دردراز کے مقام پر چھپا ہوا ہے عراق حکومت کے ایک سیکیوٹی ایڈوائزر نے بتایا ہے کہ سیکیوٹی آفیسز کا خیال ہے کہ بغدادی چار علاقوں میں چھپا ہو سکتا ہے جہاں نظر رکھی جا رہی ہے یہ مقامات عراق کے امبار اور سیریا کے ہومز کے قریب ہیں عراقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے وارننگ دی ہے کہ آئیس فوجی اعتبار سے کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن اب بھی دنیا میں اس کا خطرہ برقرار ہے جرمن چانسلر انجلہ مرکل کے ساتھ ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئیس کئی مقامات پر پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے سری لنکا حملوں کی مثال دی سودان میں احتجاجیوں نے ملک میں عام ہرطال اور سیول نافرمانی کا اعلان کیا ہے احتجاجیوں اور عبوری فوجی کانسل کے درمیان تنہوں کافی بڑھ گیا ہے احتجاجی چاہتے ہیں کہ صدر عمر البشیر کی بدخلی کے بعد فوج حکومت نہ کرے بلکہ حکومت سیولینز کے حوالے کی جائے احتجاج کی قیادت کرنے والی تنظیم سودانیز پروفیشنلز ایسوسییشن اور ان کے اتحادی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فوجی جنرلز اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں افریقی یونین نے سودان کی فوجی کانسل کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ ساٹھ دنوں کے اندر حکومت سیولینز کے حوالے کر دے دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور حبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس بار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا دیں گے موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھیں اپنا پسند دیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے میں ہوں شہجی اللہ فراز ہے اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کی گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے پڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن سے بڑھیں مہاراستروں میں نیکسلائٹس کی بڑی کاراوائیاں پندرہ پولس کمانڈوز ہلاک درجنوں گاریوں کو آگ لگا دی گئی موسیقی وینیزویلا میں الجن مدورو نے بغاوت کو شکست دینے کا کیا دعویٰ گائیڈوں نے سب سے بڑے مارچ کا کیا اعلان موسیقی کیوبا کے سپاہیوں نے وینیزویلا میں فوجی آپریشنز کیے ٹرمپ نے کیا دعویٰ مائک پومپیو نے کہا ریشیا نے مدورو کو فرار سے روک دیا ٹرمپ نے اخوان المسلمون کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا وائٹ ہاؤز نے تزدیق کر دی موسیقی کابل میں لویا جرگہ کے بیچ خطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان باتچیت کا ایک اور دور موسیقی سودان میں تناؤ احتجاجیوں نے کیا سیول نافرمانی کا اعلان موسیقی جولیا نسانچ کو پندرہ ہفتوں کی جیل زمانت کی شرطیں توڑنے پر برطانوی عدالت کا فیصلہ موسیقی 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 جیاریٹ نے انٹرناشنل نیوز کے سلسلے کو ویکیلیکس کے بانی جولیا نسانچ کو لندن کی ایک عدالت نے زمانت کی شرطیں توڑنے پر پچاس ہفتوں یعنی تقریباً ایک سال جیل کی سزا سنائی ہے جولیا نسانچ نے زمانت کی شرطوں کو توڑتے ہوئے سات سال پہلے ایک وڈور کے سفارت خانے میں پناہ لی تھی پچھلے مہینے انہیں سفارت خانے سے باہر کر دیا گیا ان پر امریکہ میں خفیات دستاویزات کو سامنے لانے پر ایک کیس درج ہے جج نکاح کی جولیا نسانی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے قانون کو توڑائے اور برطانیہ کے نظام انصاف کی توہین کیے جج نکاح کی جولیا نسانی ایک وڈور کے سفارت خانے میں سات سال گزارتے ہوئے برطانیہ کے ٹیکس پیرز پر سولہ میلین پانڈ کا بوجھ ڈالائے اور پناہ لینے کی کوشش انصاف میں دیری کی جانبوچ کر کی گئی کاربائی ہے امریکہ کے نارڈ کیرلائنا یونیورسٹی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آئے جس میں کم سے کم دو لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے اس یونیورسٹی میں کوئی تیس ہزار سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں حملہ کرنے والے شخص کی پہچان بائیس سالہ انڈریو ٹیرین کی حیث سے کی گئی ہے جس سے گرفتار کر لیا گیا تین زخمیوں کی حالت نازب بتائی گئی ہے اب دیکھتے ہیں انڈیا کی خبریں ماراستر کے گیٹچوریلی میں نیکسلائٹس کے ایک طاقتور دھماکی میں پندرہ پولس کمانڈوز اور ایک ڈرائیور ہلاک ہو گیا یہ لینڈ مائن دھماکہ اس وقت کیا گیا جب سیکیورٹی فورسز کی دو گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھی برنے والے کمانڈوز کا تعلق گیٹچوریلی پولس کے انٹی موبس سکوائٹ سی سکسٹی سے تھا یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب یہ جوان ایک آپریشن پر تھے یہ مقام جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے ناکپور سے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر دور ہے دھماکی میں کئی جوان زخمی ہوئے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ پچھلے سال بائیس اپریل کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چالیس نیکسلائٹس کو گولی مار کر حالا کیے جانے کا بدلہ ہے عہدداروں نے بتایا کہ اضافی فورسز کو دھماکی کی مقام پر بھیج دیا گیا ہے اور زخمیوں کو گچیرلی کے سرکاری ہاسپیٹل میں شریک کیا گیا ہے وزیراعظم نرندر مودی نے اس حملے کی مضمت کی ہے انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ میں بہادور جوانوں کو سلام کرتا ہوں میری حمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اس خون خرابک کے ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا وزیر داخلہ راجنا سنگھ نے اسے ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا جو بوخلاہٹ کی حالت میں کیا گیا ہے راجنا سنگھ نے ٹویٹر پر کہا کہ انہوں نے چیف منسٹر مہارشت دویندر فردنوی سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مرکز حکومت ریاست کو ہر ضروری مدد دینے کیلئے تیار ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو پلس جوانوں کی بہادوری پر فقر ہے اور ان کی عظیم قربانی بیکار نہیں جائے گی اس دوران مرکزی وزیر نیتن گٹکری نے وارننگ دیا کہ نکسلائٹس کو اس حملے کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی شفتنا نے نکسلائٹس کے حملوں کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا شفتنا کی ترجمہ نیلم گوری نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ریاست کے فانڈیشن ڈے یوم تاسیس پر یہ حملہ کیا گیا ہے اسے پہلے دن میں نکسلائٹس نے گٹ چوری لی کہ ہی ایک دوسرے مقام پر درجنوں گاڑیوں کو آگ لگا دی یہ واقعاتیں کیسے وقت پیش آئے ہیں جب مہراستہ ریاست کا یوم تاسیس منا رہا تھا نکسلائٹس نے اپنے چالیس ساتھیوں کی ہلاکت کی برسی کے موقع پر ایک ہفتے کی مہم شروع کی ہے جن گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے وہ ایک نیشنل ہائیوے پر کاموں کے سلسلے میں وہاں ٹھہری ہوئی تھی یہ حالی آر سن میں نکسلائٹس کے دوسری بڑی کاراوائی پچھلے مہینے چھتیس گرڈ کے بستر میں نکسلائٹس نے ایک بی جے پی ایم ایل اے اور چار سیکیوٹی جوانوں کو حلاق کر دیا تھا یہ واقعہ پہلے مرحلے کی پولنگ سے بلکل پہلے پیش آیا تھا لوگ سبھا الیکشنز کے باقی تین مرحلوں کے لئے مہم جاری ہے سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز ووٹرز کو رجانہ کی کوشش میں مصروف ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں سینئر بی جے پی لیڈر وزیر اعظم نریندر موڈی نے اتر پردیش کے ایودیہ کے ایک مقام پر اہلے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے غریبوں کی بہتری کے لیے کام کیا اور ان کی حکومت میں لائن آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ نیشنل سیکیوٹی ان کی سب سے اہم ترجی ہے وزیر اعظم نے بعد میں اتر پردیش کے کوش شام بھی مدھی پردیش کے ہوشنگاباد اور راجستان کے جائپور میں جلسوں سے خطاب کیا صدر کانگرس راہل گاندی نے سیتاپور میں خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ کی اور انہیں وزیر اعظم کے دعوے کو رد کر دیا کہ ان سے پہلے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی صدر کانگرس نے اتر پردیش کے بارہ بنکی اور مدھی پردیش کے ہوشنگاباد میں ریلیوں سے خطاب کیا کانگرس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی نے کہ پارٹی اتر پردیش میں ایس پی بی ایس پی آر ایل ڈی اتحاد کے ووٹ نہیں کاٹ رہی ہے کیونکہ کانگرس نے جیتنے کے لیے اپنے امیدوار ٹھہرائے ہیں یا پھر بی جے پی کے امکانات کو نقصان پہنچانے کے لیے امیدوار ٹھہرائے ہیں پرینکا گاندی امیٹری میں میڈیا سے بات چیت کر رہی تھی انہوں نے یہ بات مانی کہ اتر پردیش میں کانگرس کمزور ہے اس دوران اتر پردیش کے وارہ ناسی میں جہاں سے وزیراعظم نریندر مودی مقابلہ کر رہے ہیں بی ایس ایف کے برطرف کیے گئے جوان کے نومینیشن پیپرز رت کر دئیے گئے ہیں سماج باری پارٹی نے وزیراعظم کے خلاف تیج بہادر یادو کو ٹھہرائیا تھا اس طرح شالینی یادو پھر سے امیدوار بن گئی ہیں بی ایس ایف کے جوان تیج بہادر نے سرحدی فورس میں بے قائدگیوں کے طرف نشاندائی کرتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا شیفتینہ نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان میں بھی برقے پر پابندی لگا دینی چاہیے حالی میں سری لنکا میں ایسٹر دھماکوں کے بعد چہرہ چھپانے والے کپڑوں پر پابندی لگا دی گئی تھی بھوپال کی بی جے پی امیدوار پرگیا تھا اور نوی برقے پر پابندی کی تائید کی سری لنکا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کیا وہ پاگل ہو گیا ہے کیا وہاں کی راشتر پتی ہے نہیں فرانس میں کیوں ہوا بریٹن میں کیوں ہوا مجیلن اشتھولیا میں کیوں ہوا ہندوستان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور میں مانتا ہوں آج ہی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹ ایڈوائزر ہے اجید دوال ساپ ان کے بیٹے کی بھی سرکشہ اچانک بڑھا دی گئی ہے ہیدرباد کے رکنے پارلمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسود الدین اویسی نے شف سنا کے مطالبے کو بکواس اور کوڈ آف کنڈک کی خلاف فرضی قرار دیا گیان دے رہے ہیں گیان یہ دے رہے ہیں کہ ان کو جو ہے سپریم کورٹ کا پریویسی کا جھجمنٹ پڑھنا چاہیے پڑھتے نہیں ہیں نا یہ لوگ ان کو 377 سپریم کورٹ نے نکال دیا وہ پڑھنا چاہیے اگر وہ سمجمنٹ آگیا ان کو تو ان کو معلوم ہوں گا کہ چوئس کیپٹل لیٹرز میں کہہ رہا ہوں شف سنا کے لیے سی ایج او آئی سی ای چوئس اب ہمارے سنویدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ جینس پہنے آپ برخہ پہنے نخاب پہنے گھونگٹ پہنے آپ کچھ نہ پہنے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بات کرتے ہیں موسم کے مزاج کی توفان فانی اوڈیسا کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے میں موسمیات کے محکومے نے ریاست کے لیے یلو الیلرٹ جاری کیا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ویس بنگال اور اندرپردیش کے تین زلوں کے لیے بھی ایسا ہے الیلرٹ جاری کیا اور دیداروں نے کہا کہ یہ توفان جنہ کی دوپہر اوڈیسا کے ساحل سے ٹکرائے گا اس توفان کے اثر میں دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں گی اور اوڈیسا اور اندرپردیش اور بنگال کے کئی مقامات پر بارش ہو سکتی ہے اس دوران کئی مقامات پر گرمی کی لہر جاری ہے تلنگانہ میں بھی زبردست گرمی پڑ رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں مہاراستروں میں نیکسلائٹس کی بڑی کاراوائیاں پندرہ پولس کمانڈوز حلا درجنوں گاریوں کو آگ لگا دی گئی ونیزویلا میں الجن مدورو نے بغاوت کو شکست دینے کا کیا دعویٰ گائیڈوں نے سب سے بڑے مارچ کا کیا اعلان کیوبا کے سپاہیوں نے ونیزویلا میں فوجی آپریشنز کیے ٹرمپ نے کیا دعویٰ مائک پومپیو نے کہا ریشیا نے مدورو کو فرار سے روک دیا ٹرمپ نے اخوان المسلمون کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا وائٹ ہاؤز نے تصدیق کر دی کابل میں لویا جرگا کے بیچ خطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان باتچیت کا ایک اور دور سودان میں تناؤ احتجاجیوں نے کیا سیول نافرمانی کا اعلان جولیا نسانچ کو پندرہ ہفتوں کی جیل زمانت کی شرطیں توڑنے پر برطانوی عدالت کا فیصلہ فانی جمیکو اریسا کے ساحل سے ٹکرائے گا تین ریاستوں میں ایلرڈ یہ تھی آج کی خبریں اب شجی اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی